اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان کی برکت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں خصوصی طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں نمر ایک یہ کہ ان کے موں کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے نمر دو یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمر تین جنت ہر روز ان کے لیے اراستہ کی جاتی ہے پھر حق تعالی شانہو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشکتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آمیں نمر چار اس میں سرکش شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہن سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں نمر پانچ رمضان کی آخرات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ارز کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے